ایک عام بیماری ہے بلکہ اتنا عام ہو گئی کہ اس کو لوگ بیماری بھی نہیں سمجھ رہے وہ کیا ہے سودھ پر پیسہ لینا بہت ایک دم عام ہو گئے ایک دم عام چھوٹی چھوٹی بات میں لوگ کہتے ہیں فائننس کرا لو موبائل پہ کہتے ہیں فائننس کرا لو گاڑی چھوٹی دو چکہ لے رہی ہے یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے گھر چھوٹا دو کمرہ بنا رہا ہے اور ایک سے ایک فائننسر تیار ہے آپ کو لینے کے لئے اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا کہ اب مسلمان کھر سوپ پہ پیسہ دینے لگے اب اچھے اچھے لوگ اب تمیز کریں گے کیسے جب مہر سے پوچھتے نہیں آپ جو پیسہ دیتے ہیں یہ چیز تو اچھی اچھی جوہوں پہ چل لئے جو پڑا لکھا علاقہ کہلاتا ہے وہاں چل لئے یہاں مجھے معلوم ہوں پھوٹ پھوٹ سرائیویر میں کی لوگ یہ کرتے ہیں کہ فکس پیسہ وصول کرتے ہیں دو لاکھ لے لے جی ہم کو پانچ جار مہینہ دیجئے یہ کیا ہے بھائی پوچھ لو کسی ملتی سے اپنے والے مولی صاحب سے پوچھ لو اپنے والے ہی مولی صاحب سے پوچھ لو کہ یہ پیسہ دے کر جائز کیسے ہو گیا ایک دم عام بات بنا کے رکھی پیسہ بھی لگا حرام پیسہ گھر بھی آئی پیسہ دے دیا پیسہ اب ضرورت کہ تہت اگر کسی نے کسی کو پیسہ لیا کہ مجھے دس لاکھ پانچ لاکھ کی ضرورت دو مہینے کے لئے دو وہ پوچھتا ہے ہم کو کیا ملیں گا کہ بھائی دے لینا دس ہجارہ اور سائی وہ کہہ راتھی کہہ راتھی جائز کانس ہوا بھائی وہ کہہ راتھی پانچ لاکھ لگا دیجئے ہر مہینہ ہم آپ کو پندر آزار دیتے رہیں جائز کانس ہوا بھائی یہ تو بہت خوبصورت والا ہے جو اچھا بڑا طبقہ لگا ہوا ہے بڑا طبقہ ہمارا لگا ہوا ہے جو پیسہ دے دیتا ہے لگا کے اس سے فکس پیسہ حسن کرتا ہے بھائی کاروبار میں شرکت کروا اس میں نفع نقصان میں شریک آپ ہوئے گا فائدہ پندرہ پرسند ہوگا کی پچیس پرسند ہوگا جس مہینے جو فائدہ ہوگا آپ کا پیسہ آپ کو ملے کر وہ کبھی پندرہ آزار بھی ہوگا کبھی پچیس ہزار بھی ہوگا کبھی پانچ ہزار بھی ہوگا کبھی تین ہزار آپ کا لگ بھی جائے گا یہ شریعت اجازت دیتی ہے ایک عام بھی مر یعنی سود کا نظام اتنا عام ہوا اتنا عام ہوا اتنا عام ہوا کہ اب اس کو خراب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے بھی نہیں سوف اور یعنی سکڑا ایجازت دیت جسی رہی ہوگا قید بھی نہیں سن نظام